یہ عورت جسے زینوں کہتے تھے کوئی عجیب و غریب کردار نہیں ہمارے معاشرے میں اب بھی ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں وہ ایک خاص قسم کے پاگلپن کی مریض ہوتی ہیں عام الفاظ میں انہیں نفسیاتی مریض کہلیں ایسی عورتیں ہمارے اپنے معاشرے کی پیداوار ہیں اور معاشرہ ہی انہیں گناہگار کہتا اور حکارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تفتیش کے لیے مجھے زینوں کے بچپن کے حالات کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے اپنی دلچسپی کی خاطر اس سے پوچھا تھا کہ اس نے کس ماحول میں پرورش پائی تھی اس نے اپنی گزری ہوئی زندگی کی پوری داستان سنا ڈالی جو میں نے دلچسپی سے سنی پھر اس نے اقبالے جرم کیا اس کی بات تو بڑی ہی لمبی تھی میں یہ اپنے الفاظ میں مختصر کر کے پیش کرتا ہوں اس کی عمر آٹھ سات سال کی تھی جب اس کی ماں مر گئی اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا ماں کے مرنے کے ایک سال کے بعد وہ بھی مر گیا زینوں ہر وقت غم و تلے دبی رہتی تھی بچپن کی شوقیاں اور کھیل کود ختم ہو گیا اس کے باپ کا چھوٹا بھائی بھی اس حویلی میں رہتا تھا دونوں بھائی شادی شدہ تھے چھوٹے بھائی کی شادی کو تین سال ہو گئے تھے ابھی بچہ پیدا ہونے کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی تھی زینوں کی یہ چچی زندہ دل تھی زینوں کی ماں کے مرنے کے بعد زینوں نے دیکھا کہ اس کا باپ اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی میں زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا دونوں کا کاروبار اکٹھا تھا کبھی ایک بھائی کو کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑتا کبھی دوسرے بھائی کو زینوں کا چچا مولوی قسم کا آدمی تھا نماز روزے کی پابندی سختی سے کرتا تھا اور اس نے داڑی بھی رکھی ہوئی تھی اس کی بیوی جس قدر زندہ دل تھی اتنا ہی وہ گھٹی ہوئی طبیعت کا تھا وہ شاید ہسنے اور مسکرانی کو غیر شرعی فیل سمجھتا تھا وہ ابھی بھرپور جوانی کی عمر میں تھا زینوں کی ماں زندہ تھی تو اس کا باپ کچھ اور تھا مگر زینوں کی ماں مر گئی تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی کی طرح زندہ دل ہو گیا اس کا چھوٹا بھائی شہر سے باہر جاتا تو زینوں کا باپ زیادہ تر وقت اس کی بیوی کے ساتھ گزارتا یہ جوان اور خوبصورت لڑکی زینوں کے باپ کو دیکھ کر چہک اٹھتی تھی ایک روز زینوں کا باپ اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی کے کمرے میں گیا زینوں اپنے برامدے میں کھیل رہی تھی اس نے دیکھا کہ جس کمرے میں اس کا باپ چلا گیا تھا وہ دروازہ بند ہو گیا کچھ دیر بعد زینوں اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے ادھر چلی گئی دروازے کی ایک درز ذرا کھولی تھی زینوں نے اس درز میں سے اندر جھانکا اسے اپنا باپ اور چچی نیم برہنہ حالت میں دکھائی دئیے وہ واپس آ گئی اس کا باپ اور چچی تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے باپ دکان پر چلا گیا چچی زینوں نے معصومیت سے چچی سے پوچھا ابباجان اور آپ اندر ایک ہی چار پائی پر کیا کر رہے تھے تم نے کیسے دیکھا تھا دروازے کے ساتھ آنکھ لگا کر زینوں نے جواب دیا چچی نے اسے درانے دھمکانے کے بجائے اسے بازوں میں لے کر پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے ساتھ خوب پیار کیا اسے دو پیسے دیئے اور کہا کہ وہ اپنے چچا کے سامنے ایسی بات نہ کرے زینوں کو دو پیسوں کی نہیں پیار کی ضرورت تھی جو اسے مل گیا اس نے پیار کے عوض چچی کا راز اپنے سینے میں دبا لیا چچی نے اس پر کبھی سختی نہ کی اسے کبھی ڈانٹا تک نہیں بلکہ زینوں نے مجھے بتایا کہ چچی اس کے ساتھ اتنا پیار کرتی تھی کہ اس کے دل سے ماں کا غم کم ہو گیا باپ تو اس کے ساتھ پیار کرتا ہی تھا اس کے بعد اس کا باپ اور چچی اس کے سامنے الگ کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیتے وہ مہینے میں دو یا تین بار ایسا کرتے تھے زینوں کو اتنا ہی احساس تھا کہ یہ پردے میں رکھنے والی بات ہے زینوں فخر محسوس کرتی تھی کہ وہ اپنے باپ اور چچی کا راز بے نکاب نہیں کرتی اس کا اسے انام ملتا تھا جو پیسوں کی صورت میں بھی ہوتا تھا اور پھر اسے کھلونے بھی ملنے لگے زینوں مجھے اپنے بچپن کے کہانی سنا رہی تھی وہ چونکہ شریف عورت نہیں تھی اور شاید وہ مجھے خوش بھی کرنا چاہتی تھی اس لیے وہ کوئی کوئی بات بڑی ننگی کر جاتی تھی اس سے مجھے یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ یہ عورت جسمانی عیاشی اور لذت کی شہدائی ہے میں بتا چکا ہوں کہ میں اپنی دلچسپی کے خاطر اس کے ماضی کو دیکھ رہا تھا میں معلوم کر رہا تھا اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کا کردار ماحول کے سانچے میں ڈھل کر بنتا ہے اور وہ ان لوگوں کے نقشے قدم پر چلتا ہے جن سے اسے پیار ملتا ہے کوئی انسان اپنے ماحول سے اور پیار کرنے والے انسانوں کے اثرات سے بچ نہیں سکتا دلچسپی میری تو یہ تھی جو میں نے بتائی ہے لیکن رات بہت گزر گئی تھی میں مسلسل تفتیش کر رہا تھا تھکن سے میرا جسم دھکھنے لگا اور دماغ کمزور پڑ گیا تھا آپ مجھے شریف آدمی نہیں کہیں گے لیکن میں آخر انسان ہوں اور وہ میری جوانی کی عمر تھی زینوں کی باتیں اتنی دلچسپ اور پر لطف تھی کہ میری جسمانی اور دماغی تھکن دور ہونے لگی اب بڑھاپے میں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وہ بیچاری اپنی کرتوت کی پیدا کی ہوئی مسئیبت میں پسی ہوئی تھی اور میں لطف اٹھا رہا تھا اس سے مجھے یہ فائدہ بھی ہو رہا تھا کہ وہ مجھے اپنا دوست سمجھنے لگی اور میری تفتیش کو اس سے بہت مدد ملی زینوں نے مجھے بتایا کہ اس کی چچی نے پہلے بچے کو جنم دیا یہ لڑکی تھی زینوں کا چچا خوش نہ ہوا وہ لڑکا چاہتا تھا اس کے بعد زینوں کے باپ اور چچی نے وہ ہی سلسلہ شروع کر دیا اور چچا مذہب اور سادگی میں ڈوبا رہا اب زینوں کا باپ کاروبار کے سلسلے میں خود باہد نہیں جاتا تھا بھائی کو بھیج دیتا تھا وہ اور زینوں کی چچی میاں بیوی لگتے تھے وہ عملاً میاں بیوی ہی تھے چچا باہر چلا جاتا اور زینوں کا انہیں ڈر نہ تھا اب زینوں کو چچی کی بچی بھی مل گئی تھی اسے بھی وہ کھلونا سمجھتی تھی اس کے ساتھ کھیلتی رہتی اس سے چچی کو ایک نوکرانی جتنا فائدہ ہو گیا اس نے زینوں کو اس کی بھی دل کھول کر اجرت دی زینوں نے اپنے باپ اور چچی کے در پردہ تعلقات کو جائز سمجھ لیا تھا اور اس کے ذہن میں یہ بھی بیٹھ گیا تھا کہ مرد اور عورت ایسے تعلقات قائم کرنے میں آزاد ہیں لیکن کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے زینوں تیرہ چودہ سال کی عمر میں ان تعلقات کی تفصیلات سمجھنے لگی تھی اور وہ اسی طرح ایک آدمی کی ضرورت محسوس کرنے لگی جس طرح اس کی چچی کو اس کا باپ مل گیا تھا چونکہ وہ سب کچھ سمجھتی تھی اس لئے چچی اس کے ساتھ بڑی نازک باتیں کرنے لگی تھی زینوں اس سے ایک بات پوچھتی تو چچی اسے ایک فالتو بات بتا دیتی اس کا اثر یہ ہوا کہ زینوں ذہنی طور پر قبل از وقت بالغ ہو گئی اور غلط خواہشات پیدا ہونے لگی سب سے پہلے جس نے اس کی یہ خواہش پوری کی وہ ایک مولوی تھا اس وقت تک اس کی چچی کی ایک اور لڑکی پیدا ہو چکی تھی زینوں کا چچا پہلے ہی ایک لڑکی سے پریشان تھا دوسری لڑکی پیدا ہو گئی چچی اپنے خاون کو ویسے ہی پسند نہیں کرتی تھی آہستہ آہستہ اس نے خاون کے ساتھ بول چال ہی بند کر دی مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ زینوں میرے سامنے بیٹھی تھی اور وہ کس لہجے میں بول رہی تھی وہ بولتے بولتے چھپ ہو گئی اور اس نے سر جھکا لیا میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا ایک دو منٹ کے بعد اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکر آہت تھی مجھے افسوس ہونے لگا کہ بچپن میں ماں کے پیار کی محرومی اس خوبصورت عورت کو کہاں سے کہاں لے آئی ہے اور اس کا انجام کتنا بھیانک ہے ذرا غور کریں کہ کتنے گناہگاروں نے مل کر اسے اس انجام تک پہنچایا تھا ایک اور بات ہے جو میں آپ کو نہیں سنانا چاہتی تھی اس نے کہا کوئی مسلمان میری اس بات کو سچ نہیں مانے گا آپ بھی مسلمان ہیں آپ کہیں گے کہ یہ بدماش عورت جھوٹ بولتی ہے میں نے تمہیں بدماش نہیں کہا میں نے کہا تمہاری ہر بات کو سچ مانوں گا میری عمر ابھی دس سال تھی جب میری چچا کے قسم کے ایک مولوی نے مجھے وہ راستہ دکھا دیا جس پر میرا باپ اور میری چچی چل رہے تھے اس نے کہا میں مسجد کے مولوی کے گھر سپارہ پڑھنے جایا کرتی تھی چھے لڑکیاں اور دو چھوٹے بچے بھی مولوی کے گھر پڑھا کرتے تھے لڑکیاں مجھ سے چھوٹی تھی اور میری عمر کی بھی مولوی سپارے کے علاوہ ہمیں اردو بھی پڑھایا کرتا تھا صرف میں تھی جسے خدا نے خوبصورتی اور رنگ بہت ہی اچھا دیا تھا مولوی بڑھا نہیں تھا اور وہ جوان بھی نہیں تھا اس کے تین بچے تھے اور بیوی بہت ہی موٹی اور کالے رنگ کی تھی ایک بار مولوی کی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی وہ دس بارہ دنوں کے بعد واپس آئی ان دس بارہ دنوں میں مولوی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ مجھے دوسرے بچوں میں سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جاتا اور گود میں بٹھا لیتا اور بہت بری حرکتیں کرتا پیار بھی کرتا تھا میں اپنے باپ اور چچی کو اکٹھے دیکھتی رہتی تھی اس لیے مولوی کی یہ حرکتیں مجھے بری نہیں لگتی تھی مولوی نے جب دیکھا کہ میں خوش ہو رہی ہوں تو وہ بالکل ہی ننگا ہو گیا میں تیرہ چودہ سال کی عمر تک مولوی کے گھر جاتی رہی ایک روز مولوی کی بیوی نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا اس روز مولوی کی بیوی نے ہمیں موقع پر پکڑ لیا تھا بہت بعد میں جب میں پوری طرح جوان ہو گئی تو میرے دل سے خدا اور مذہب کا خوف نکل گیا یہ خوف مولوی نے نکالا تھا ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ حضرات برا منائیں کہ میں نے اپنی کہانی میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے مولوی جیسے معزز فرد کو بدنام کیا ہے یا یہ کہ میں نے کفر بک دیا ہے لیکن جس واقعے کو زینو عجیب و غریب سمجھتی تھی یا آپ اسے جھوٹ سمجھتے ہوں گے یہ پولیس والوں کے لیے کوئی عجیب واقعہ نہیں بلکہ یہ گھناؤنا جرم ہماری معاشرتی زندگی کے معاملات میں شامل ہے اگر یقین نہ آئے تو پاکستان کے کسی بھی جیل خانے میں چلے جائیں آپ کو ایسے تین چار مولوی سزائیں بھگتتے ملیں گے جو اس گھناؤن جرم کے مجرم ہیں آپ اخباروں میں بھی ایسی خبریں پڑھتے ہوں گے زینو کو مولوی کے خلاف کوئی شکایت نہیں تھی زینو کے ذہن میں اس کے باپ اور چچی نے یہی کچھ ڈالا تھا بڑوں کا خوف نہ رہا مذہب کا ڈر نہ رہا کردار کی شکل جو باپ نے بنائی تھی وہ بنی گناہ زمین کے نیچے جا کر کرو تو بھی چھپا نہیں رہ سکتا انسانوں سے چھپ جائے تو خدا سے نہیں چھپایا جا سکتا ایک رات مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد عید ملاد النبی کا جلسہ تھا ایسے جلسے آدھی رات کے بعد ختم ہوا کرتے ہیں زینو کا چچا یہ کہہ کر گیا کہ وہ جلسہ ختم ہونے پر آئے گا زینو سو گئی ایک شور سے اس کی آنکھ کھل گئی اس کی چچی اور چچا لڑ رہے تھے اور اس کا باپ اپنے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ چچا جو کہ گیا تھا کہ جلسہ ختم ہونے پر آئے گا جلدی آ گیا اسے شاید کوئی تکلیف ہو گئی تھی باہر کے دروازے کو زنجیر اس طرح لگائی گئی تھی کہ دونوں کواروں میں سے ہاتھ اندر کر کے کھول ہی جا سکتی تھی یہ کچھا انتظام اس لیے کیا گیا تھا کہ چچا کو دروازہ کھٹ کھٹانا نہ پڑے اور گھر والے جاگنا جائیں چچا نے زنجیر کھول لی زینوں کا باپ اور چچی بہت دلیر ہو چکے تھے انہیں ایسا ڈر نہ تھا کہ زینوں کا چچا جلدی آ جائے گا وہ آ گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا اس نے زینوں کے باپ اور اپنی بیوی کو موقع پر پکڑ لیا لڑ جھگڑ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ابھی گھر سے نکل جاؤ اور دونوں بچیوں کو ساتھ لیتی جاؤ زینوں کا باپ اور چچی پہلے تو اس کے آگے سر جھکائے کھڑے رہے پھر انہوں نے منت سماجت کی مگر وہ واہی تباہی بکتا چلا گیا اس کی بیوی نے آخر اسے غصے سے کوئی بات کہہ دی چچا نے بیوی کے مو پر بڑی زور سے تھپڑ مارا بیوی دیوار کے ساتھ جا لگی زینوں کے چچا نے اسے پیٹنا شروع کر دیا وہ بیوی سے کہتا تھا کہ فوراں اس گھر سے نکل جائے ورنہ وہ اسے قتل کر دے گا بیوی کی زبان چل پڑی اور وہ گالیاں بکنے لگی پڑوسی شور سن کر آ گئے زینوں کے چچا نے انہیں بتایا کہ اس نے اپنی بیوی اور بڑے بھائی کو کس حالت میں پکڑا ہے یہ آدمی مجھے زہر لگتا ہے بیوی نے پڑوسیوں سے اپنے خاون کے متعلق کہا یہ خاون بننے کے قابل ہی نہیں پہلے میرے ساتھ اس نے بولنا چھوڑ رکھا تھا کہتا تھا کہ تم لڑکا پیدا نہیں کرتی اس شخص نے لڑکیوں کو قبول ہی نہیں کیا اب میں اسے صاف بتاتی ہوں کہ یہ بچیاں اس کی ہیں ہی نہیں یہ اس کے بھائی کی بچیاں ہیں زینوں کی چچی غصے سے پاگل ہو گئی تھی جس خاون کو وہ پسند نہیں کرتی تھی اس نے اسے مارا پیٹا تھا اور پھر گھر سے نکال رہا تھا جب زینوں کی چچی نے غصے میں صاف بات کہہ دی تو اس کے خاون نے تین طلاق کا اعلان کر کے کہا کہ یہ بیوی اس پر حرام ہے مختصر یہ کہ زینوں کے چچا نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اگلے روز چچی اپنی دونوں بچیوں کو ساتھ لے کر چلی گئی چچا نے زینوں کے باپ سے کہا کہ اسے کاروبار اور جائدات کا نصف حصہ دے دے اور وہ شہر سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا بڑے بھائی نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا جس میں تین دن لگے زینوں کا چچا ایسا گیا کہ زینوں نے اس عمر تک اسے نہ دیکھا چار پانچ مہینوں کے بعد زینوں کے باپ نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ شادی کر لی اس عورت نے زینوں کو بیٹی سمجھا ہی نہیں اسے وہ نوکرانی کی طرح استعمال کرنے لگی زینوں کے لیے پیار ختم ہو گیا زینوں پیار حاصل کرنے کا طریقہ جانتی تھی اس نے پڑوسیوں کے ایک لڑکے کے ساتھ دل لگا لیا اور خوب بدکاری کی پھر اسے ایسا ایک اور مل گیا پھر وہ بدنام ہو گئی اس کی سوتیلی ماں اور اس کے باپ کو اس کی دوستیوں کا علم ہو گیا اس کا یہی ایک علاج تھا کہ زینوں کی شادی کر دی جاتی زینوں کا یہ خاون جو مر گیا تھا زینوں کی سوتیلی ماں کا دور پار کا رشتہ دار تھا وہ اس قصبے کا رہنے والا تھا جہاں کی میں واردات سنا رہا ہوں اس کے ماں باپ کو اشارہ ملا تو فوراں زینوں کا رشتہ مانگنے چل پڑے اور انہیں رشتہ دے دیا گیا زینوں نے مجھے بتایا کہ یہ شخص بلکل سیدھا اور بھلا مانس تھا جوانی میں بھی اس میں جوانوں والا جوش و خروش نہ تھا آدمی خوبصورت تھا زینوں کو یہ شخص پسند تھا لیکن وہ کچھ کمی سی محسوس کرتی تھی میں اس تشنگی کو سمجھتا تھا زینوں اور اس کی چچی کی کماش اور ذہنیت کی عورتوں کے لیے شریف اور بھلے مانس خامند موضوع نہیں ہوتے ان کے لیے ایسے خامند اچھے رہتے ہیں جو جانور ہوں اور بیویوں کو پیٹھتے رہا کریں زینوں نے پر پرزے نکالے اور خامن کو دھوکے دینے لگی اس نے دو تین در پردہ دوستیاں لگائیں اس میں کھانے پینے اور توفے بٹورنے کی عادت بھی تھی لوگ اسے بدنام کرتے تھے لیکن اس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی اس پر ایک طرح کا پاگل پنسوار تھا جس میں وہ دوسروں کو پاگل سمجھتی تھی اس کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں پیدا ہوئیں اولاد بہت خوبصورت تھی زینوں نے لڑکوں کو بھی لڑکیاں بنا دیا اس کی لڑکیاں جوان اور وہ بوڑی ہوتی گئی جب لڑکیوں کے رشتوں کے پیغامات آنے لگے تو زینوں نے ہر امیدوار کو رازی رکھا اور ہر ایک سے کھاتی پیتی رہی اس کے خامن کی یہ حالت ہی جیسے مر گیا ہو بیوی کے آگے بلکل چپ رہتا تھا لڑکے بڑے ہوئے تو اس کے ہاتھ سے نکل گئے دونوں لڑکیاں عزت اور شرافت میں رہی لیکن زینوں نے بختیار کو بڑی بیٹی کے رشتے کا وعدہ دے کر اس سے خوب کھایا اور بختیار نے جس طرح دونوں لڑکیوں کو خراب کیا وہ آپ سن چکے ہیں میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے زینوں نے کہا کہ اس نے وحیدہ کے خامن حفیظ کو اپنی بڑی بیٹی اور انوری کے لیے پھانسا تھا اور ماں کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے انوری نے حفیظ کو پوری طرح اپنے جال میں لے لیا تھا مگر انوری کسی اور کے ساتھ چلی گئی